اسلام علیکم دوستو جس طریقے سے میں آپ کو ٹکمو اپلیکیشن کے اندر بینیفیشری کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ جب بھی ٹکمو کے ذریعے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اماؤنٹ اون ہولڈ پر نہیں رہے گی فوراں آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی دیکھیں یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں بینیفیشری کو ایڈ کرتے وقت جس کی وجہ سے ہماری اماؤنٹ ہولڈ ہو جاتی ہے میں پرسنلی طور پر اپنی ساری ٹرانزیکشن ٹکمو کے ویلٹ کے ذریعے ہی انٹرنیشنل کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ریٹیں وہ بھی بہت اچھ ہیں اور اکثر یہاں پر زیرو فیس والی آفر بھی لگی ہوتی ہے تو بینیفیشری کو ایڈ کرنے کا جو پروپر اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری نیکس ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹکمو والی دیکھیں اپلیکیشن کو اس طرح اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ یوں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے جتنے بھی نام ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر سامنے نظر آ جائیں گے دیکھیں یہ میرا اپنا پرسنل نام ہے میں خود اسی کے اوپر ٹرانزیکشن کرتا ہوں اور میری اماؤٹ فوراں میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ میں نے بینیفیشری کی پوری ڈیٹیل یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا ایک باکس نظر آ رہا ہوگا پلس کیا ساتھ ایڈ نیو آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ایگری کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ٹرانزیکشن ڈسٹینیشن یعنی آپ نے کون سی جگہ پر ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں سے اس کو دیکھیں پاکستان کر لیتا ہوں آپ کا جو بھی آپ نے وہ کر لینا ہے انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش یہ جو بھی یہ یہاں سے میں نے پاکستان کر دی ہے اب آپ یہ دیکھیں آپ وہ پوچھ رہے آپ نے کس چیز میں ٹرانزیکشن کرنی ہے بینک اکاؤنٹ میں کیش پک اپ یا پاکستان کے اندر جو بھی سروسز اویلیبل ہیں ان کے نام یہاں پر آ جائیں گے تو میں نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہ بینک اکاؤنٹ والا میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے اوپر ٹک والا آپشن آٹومیٹک آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ نیچے سے نیکس کر دینا ہے اب جب آپ نیکس کریں گے تو یہاں پر آپ نے اس بینیفیشری کا فل نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کی بینیفیشری ہے جس کا آپ نام ایڈ کر رہے ہیں ان کا پورا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اوپر میں نے اپنی بینیفیشری کا پورا پروپر صحیح نام لکھ دیا ہے جو کہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے یہ طریقہ آپ دیکھتے جائیں اور فالو کریں انشاءاللہ آپ کی اماؤنٹ کبھی بھی ہولڈ پر نہیں آئے گی اس کے بعد نیچے آپ نے کیا کرنا ہے موبائل نمبر آپ نے لکھ دینا ہے پاکستان کا لکھنا ہے آپ اگر انڈیا کے ہیں تو آپ نے انڈیا کا لکھ دینا ہے موبائل نمبر جب آپ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نیچے نیشنلٹی والا باکس ہے اس کے اوپر جسٹ ایک دفعہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور اگین آپ نے یہاں سے اپنی نیشنلٹی کو سلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ ہم یہاں پر اگین سے لکھ دیں گے پاکستان یہ اوپر ہی آگئے ہم نے پاکستان کر لیے یہ نیچے جو باکس ہے نا چوز ریلیشنسپ آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کی مرضی ہے میں یہاں سے دیکھیں فرینڈ والا کر دیتا ہوں فرینڈ کرنے کے بعد ہم نے نیچے سے نیکس کے اوپر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بنک کا نام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ جس بھی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس بنک کا نام کیا ہے تو ہم نے اپنے بنک کا نام یہاں پر سلیکٹ کر لیے اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھا بینک برانچ سویس کورڈ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا آپ نے سویس کورڈ جو ہے آپ کی برانچ کا وہ اپنے سلیکٹ کر لینا یہ آپ کی چیک بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی برانچ کون سی ہے آپ کی ڈیٹیل کون سی ہے اگر بائی چانس آپ یہاں سے برانچ غلط بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلیور ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہے بینک اکاؤنٹ اب آپ نے یہاں پر وہ والا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے جو آپ نے جس کے اوپر آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے انٹرنیشنل پورا بینک اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے تو یہ یہاں پر میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ دی ہے اس کے بعد ہم یہ نیچے سیو والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں گے اب دیکھیں آپ کے موبائل کے اوپر ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا اگین چار ڈیجٹ کا وہ آپ نے اس باکس کے اندر لکھ دینا ہے کوڈ لکھنے کے بعد یہ اوٹومیٹک نیکس پیج پر چلا جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو کیا کرنے ہیں ڈن کر دینا ہے ڈن کریں گے جب آپ تو اب آپ کے موبائل کے اوپر ایک کول آئے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا آپ بینیفیشن کو ایڈ کر رہے ہیں آپ نے وہاں پر تو کول آنے کے بعد آپ نے وہاں پر ون پریس کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کی بینیفیشن بلکل ایکٹیویٹ ہو جائے گی آپ کے ٹکمو والے اکاؤنٹ کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فرینڈ والی کٹیگری میں اس بینیفیشن کو ایڈ کیا تھا تو میں نے فرینڈ کے اوپر جس ایک دفعہ کلک کیا اور یہ والی بینیفیشن میں نے ابھی یہاں پر ایڈ کی ہے پروپر طریقے سے یہ بینیفیشن یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اگر آپ اس طرح کریں گے ایڈ تو انشاءاللہ آپ کی اماؤنٹ کبھی بھی ہورڈ پر نہیں جائے گی چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ